اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو ستارہ پی پی کا جو الیکشن ہے یہ الیکشن زین قریشی کا نہیں ہے یہ معاملہ اسٹیم ہے پاکستان کا پاکستان کو بچانے کا غلام ہم غلام نہیں ہیں ہم غلام اپنے نبی کے ہیں انشاءاللہ اس کی غلامی میں ہمیں موت بھی قبول ہے خدایات تمہارے سے یہ حکومت نہیں چلتی ہمیں کہتے تھے نہ تجربہ کار ہے بھئی آپ تو تیس سال سے تجربہ کار لوگ ہیں آپ تو جانتے تھے اب یہ مہنگائی کا طفان کہاں سے آگیا جن کے ارادے نیک ہوتے ہیں اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں عید الزہا کی تمام علیہ السلام کے تمام مسلمانوں کو میں عید مبارک پیش کرتا ہوں اور اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح قربانیاں سب ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرے اور جس طرح حاج تمام حاجیوں نے کیا میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کا حاج قبول کرے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو ستارہ پی پی کا جو الیکشن ہے یہ الیکشن زین قریشی کا نہیں ہے یہ معاملہ اس ٹیم ہے پاکستان کا پاکستان کو بچانے کا ان ڈاکوں چوروں لٹیروں سے جنہوں نے تیس سال سے پاکستان کو لوٹا ہے جنہوں نے پاکستان کو نوچہ ہے عمران خان وہ لیڈر ہے جو عالم اسلام کی بات کرتا ہے جس کو اگر فکر ہے تو پاکستان کی فکر ہے پاکستان کی عوام کی فکر ہے آنے والی نسلوں کی فکر ہے اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے جدادے بار یہاں سے پیسے بھیجنے ہیں بار میں نے اپنا جا کے کوئی جدادے بنانی ہیں وہ تو جو کچھ بار تھا وہ بھی چھوڑ گیا آگیا ہے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے اگر چاہیے تو میرا ملک چاہیے مجھے اگر چاہیے تو میرے عوام جو ہے ہماری جس کے لیے وہ جدو جدکر اپنے پاؤں پہ کڑی ہو اگر اسے کچھ چاہیے تو اس نے کہا اگر ہم غلام ہم غلام نہیں ہیں ہم غلام اپنے نبی کے ہیں انشاءاللہ اس کی غلامی میں ہمیں موت بھی قبول ہے مگر ہم اور کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے یہ جو عمران خان کا بیانیاں ہیں اس کو ہر بندہ آپ دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہی زین قریشی کا کر کے نہیں شاہ محمود قریشی کا کر کے نہیں یہ جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہیں جو وہ آج کل اپنے ملک کے لیے عوام کے لیے قوم کے لیے اور پورے عالم اسلام کے ملکوں کے لیے کوشش کر رہا ہے یہ اس لیے لوگ عمران خان کو انشاءاللہ ووڈ دے رہے ہیں اور بلے کے اوپر مور لگا رہے ہیں اور پی پی دو ست ستارہ میں کیا میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ پی پی دو ست ستارہ اور بیس کے بیس حلقوں میں پی ٹی آئی انشاءاللہ کامیاب ہوگی میں یہ میسیج دوں گا اپنے تمام ورکروں کو تمام اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ماں کو بزرگوں کو بچوں کو چودہ طریق کو ایسا عمران خان کو ویلکم کریں جس طرح آپ نے پہلے ان کا استقبال کیا تھا وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملتان جو ہے پی ٹی آئی کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور کامیاب بھی ان کو ہوگی چودہ طریق کو وہ شاملات گراؤنڈ میں کاسم پر کلونی میں وہ آ رہے ہیں اور وہ ان کا ٹائم ہے مغرب کے بعد تو توان دوستوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ شاملات گراؤنڈ کاسم پر کلونی میں پہنچیں بارپور اس کا استقبال کریں عمران خان پاکستان کون بچائے گا پاکستان قدم بڑا عمران خان یہ جو مہنگائی کا طفان ان لوگوں نے لائے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ خان صاحب نے تو ساڑھے تین سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں کی جتنے ان لوگوں نے ڈائی ماہ میں کر دی ہے آپ بجلی کے ریڈ دیکھیں گیس کے ریڈ دیکھیں کپڑے کے ریڈ دیکھیں گھی کے دیکھیں اٹھے کا ریڈ دیکھ لیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرا مسکہ غریب آدمی کے پونس سے بہت دور ہے بہت دور ہے تو یہاں جو پٹرول کے معاملے پر آپ دیکھیں کبھی پوری دیکھیں یہ ستر سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ ڈائی سو روپیہ ریڈ ہو گیا پٹرول کا اور بار جو ریڈ ہے وہ کم ہو رہے ہیں اور یہ بڑھا رہے ہیں ان کو کوئی ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس طرح ملک نہیں چلتے جس طرح یہ چل رہے ہیں اس لیے ہمارے خان کہتے ہیں کہ ہم غلامی نہیں کریں گے ہمیں غلامی نہیں منظور اس لیے یہ غلامی کر رہے ہیں آئی ایم ایف جو کہتا ہے یہ وہی کر رہے ہیں اس لیے کہ ان میں اپنی پاور تو ہے کوئی نہیں میں یہی کہتا ہوں خدایہ آپ کو بڑا شوق تھا جیسے یہ بلاول صاحب کراچی سے رہلی لے کے سلام آباد نکلے تھے مہنگائی مکاؤ مگر یہ لوگوں نے ایسا آپ سٹرپ دیکھیں اٹھایا ہے کہ مہنگائی تو کیا غریب آدمی کا خون چوس لیا ہے خدایہ تمہارے سے یہ اکومت نہیں چلتی ہمیں کہتے تھے نا تجربہ کار ہے بھائیہ آپ تو تیس سال سے تجربہ کار لوگ ہیں آپ تو جانتے تھے اب یہ مہنگائی کا طفان کہاں سے آگیا ہے لوگوں کے گھروں میں فاکے پڑے ہیں بجلی گئے ہیں تو وہ لوگ بیل نہیں بھار رہے ہیں یا آپ قربانیاں گا ہی دیکھ لیں جو مندیوں میں رونکے ہوتی تھی اتنی مہنگائی ہے بہت مشکل آلات ہیں انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے اور ضرور جب آئیں گے تو مہنگائی بھی کام ہوگی اور ان کے آنے سے ہی انشاءاللہ مہنگائی بھی کام ہوگی اور میرا ملک بھی انشاءاللہ خوشحال ہوگا جن کے ارادے نیک ہوتے ہیں اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے چلنے جیئے تجھے ہمارے ساتھ حاجی جوید اختر انساری صاحب اسی کے ساتھ آپ کا میزبان رومیل تاریکل سائننگ آف نیوز الیٹ ملتان موسیقی